اب اپیسوڈ ٹونٹی ایٹ میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ مل کر ان بیس سے لڑنے لگتے ہیں اور اس بار یہ زیادہ اچھے طریقے سے لڑے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس کے سر سے اس کا ٹرائئر نکل کر اس گوست کے پاس چلا جاتا ہے جو کی پہلے ہی دو کو لیجنڈری بیس سے لڑا رہا تھا اپنی تلوار کی ہیلپ سے اب جیسے یہ ٹرائئر اس گوست کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے میجک سے ان دونوں لیجنڈری بیس کو اس ٹرائئر میں کیت کر دیتا ہے اور اس کے بعد یہ ٹرائئر جا کر ایلکس کے سر میں چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ گوست اس تلوار کو ایلکس کو دے دیتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ اس انسیٹیوٹ کو تم دوبارہ بتا رہا اور وہ خود تو وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کی انرجی کم ہو گئی تھی یہ سب دیکھ کر یہ سب دشمن جلدی سے ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گوست وہاں سے چلا گیا ہے اور اس کی انرجی بھی ختم ہو گئی ہے اور اب یہ اکیلے ہیں اس کے بعد ایلکس اور ریڈ برڈ ان سب سے لڑنے لگ پڑتے ہیں اور دوسری طرف باقی سب لوگ بھی ان سے لڑے ہوتے ہیں ابھی وہاں پر جیا کے فادر آ جاتے ہیں اور آ کر سب سے کہتے ہیں کہ یہ انسیٹیوٹ تو ہم دوبارہ بھی بنا سکتے ہیں اور جس کو بھی نہیں لڑنا وہ میرے پیچھے آ جائے اب جیسے جیا کے فادر یہ کہتے ہیں تو سب لوگ اس پورٹل میں چھپنے لگتے ہیں جو کہ جیا کے فادر نے بنایا تھا مگر یہ دشمن انہیں ایسا نہیں کرنے دیتے وہ پیچھے سے ان پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر تب ہی لی آ جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک شیلڈ بنا دیتا ہے اس شیلڈ کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگ پروٹیکٹ رہیں اور دشمن ان پر اٹیک نہ کر پائیں مگر یہ سب ہی بیس اس شیلڈ کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ لی کو بھی مار دیتے ہیں اور جب فن یہ سب دیکھتا ہے تو وہ بھی جلدی سے میدان میں آتا ہے اور لی کو بچانے کے چکروں میں فن بھی مار جاتا ہے دوسری طرف جیف بھی اپنے سٹوڈنٹس کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی شیلڈ بناتا ہے اور سب سے اس کے اندر آنے کو کہتا ہے دوسری طرف بیس جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو وہ جلدی سے جیف پر اٹیک کرنے کے لیے اپنی اپنی انرجی آسمان میں چھوڑ دیتے ہیں ایلکس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتا ہے تاکہ ساری انرجی اس پر اٹیکٹ ہو اور جیف کو کچھ بھی نہ ہو اس پر جیف اس کا یہ ٹیگ اتار کر اسے فوراں سے پورٹل میں دیکھا دے دیتا ہے اب کچھ ٹائم بیٹھ جاتا ہے اور تب ہم ایلکس کو سٹون ویلیج میں دیکھتے ہیں جیسے ابھی تک پہلی والی جگہ کے سپنے آ رہے تھے اس کے بعد ایلکس گارڈلیو کے پاس جاتا ہے تو گارڈلیو سے بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ٹرائیئر ہے وہ بہت سپیشل ہے اس کے اندر سپیرچول پاورز ہیں گارڈلیو کے یہ باتیں سن کر ایلکس بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے وہ دکھی اس بات پر تھا کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا ٹرائیئر کتنا زیادہ پاورفل ہے اور اگر اسے یہ بات پہلے پتا ہوتی تو وہ سب کو بچا لیتا مگر وہ ایسا نہیں کر پایا اس کے بعد ایلکس کھڑے ہو کر گارڈلیو سے کہتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ نے آسپا سلک کی لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا میں ان کی پروٹیکشن کروں گا میں اپنی ساری پاورز کا یوز کروں گا آپ پلیز جلدی سے مجھے پھر سے اسی ورڈ میں بھیج دیں اس پر گارڈلیو کہتا ہے کہ میں تمہاری ہیلپ ضرور کروں گا مگر اس سے پہلے تمہیں ایسا کرنا ہوگا کہ ٹیگو ماؤنٹین سے جو فلاور لائے ہو اس کو آ کر یہاں لگا دو اس سے یہ جگہ اور بھی زیادہ سیف ہو جائے گی اور ان کے یہ بات سن کر ایلکس وہ فلاور جا کر اس پر لگا دیتا ہے تب ہی ایلکس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے کھیلو ایلکس کہتا ہے کہ مجھے نہیں کھیلنا اور گسے سیوان سے چلا جاتا ہے پھر وہ جا کر رونے لگتا ہے وہ اکیلا بیٹھ گیا تھا اور تب ہی شین اس کے پاس آیا تھا شین جانتے تھے کہ ایلکس بہت زیادہ پریشان ہے اور تب وہ ایلکس سے کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری پریشانی کا کیا حل کر سکتا ہے لیکن وہ تمہیں کھیل میں لگا کر تمہارا دیہان بس کھیل میں لگانا چاہتا تھا ان کی یہ بات سن کر ایلکس رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ میں اتنی قابلیت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے دوستوں کو بچا سکتا یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو ویا ہے مگر تب ہی شین اس سے کہتے ہیں کہ تم جتنا کر سکتے تھے تم نے کیا لیکن اس سب میں آپ تم خود کو قصور وار مت ٹھہراؤ اس کے بعد ہمیں رات کو ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو جا کر اسی لڑکے سے سوری کرتا ہے اور اس لڑکے سے فرینڈشپ بھی کر لیتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں کھیلنے لگتے ہیں اور کافی تعدہ انجوائی کرتے ہیں اگلی صبح ایلکس اپنے گارلیو کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ وہ اب اپنی پرانی چنتہ کو چھوڑ کر اپنی فیوچر پار اور اپنی پریکٹس پر دھیان دے گا اس کے علاوہ وہ گارلیو سے یہ بھی کہتا ہے کہ آپ میری سپیرچول سول کو دوسری دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں اپنی پاور کو بڑھا سکوں ایلکس کے یہ بات سن کر گارلیو اسے ایک سکائپر ڈیسنس دیتے ہیں اور اسے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیتے ہیں اور یہی پہ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایلکس اپنے گارلیو کے بنائے گے پورٹل کی وجہ سے دوسری دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے وہی دونوں انسان دوبارہ ملتے ہیں جن کے پیچھے ڈیویڈ کی کلین کی کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے ڈیویڈ کی کلین کی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے تاکہ ان سے ایلکس کا پتہ پوچھ سکے تب ہی ایلکس مستی کرتے ہوئے ان سب سے کہتا ہے کہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لوگ پھر یہ بھاگ نہیں پائیں گے اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر ان سب سے اینیمل ملک بائک آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہیں اس پر وہ دونوں بوڑے آدمی ایلکس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں مگر اس سے پہلی کہ وہ لوگ ایلکس کو دیکھتے ایلکس فوراں سے اپنا پھیت بدل لیتا ہے اور پھر فوراں سے ان سے کہتا ہے کہ تم لوگ کی حمد کیسی ہوئی تم لوگوں نے مجھے اینیمل ملک لور کہا اس پر ایلکس ان دونوں اولڈ مین سے لڑنے لگتا ہے تاکہ کسی کو بھی نہ پتا چلے کہ وہ ہی اینیمل ملک لور ہے ایلکس ان سے لڑتے لڑتے اپنے ملک باٹل انہیں دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اس سے تم بہت زیادہ ٹرائیر کما سکتے ہو اس پر وہ دونوں بھی مان چاہتے ہیں اور سب کو وہی ملک باٹل دکھا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اینیمل ملک لور کا پتہ ہے اور اس کے بارے میں ہم تم لوگ کو تب ہی بتائیں گے جب تم لوگ ہمیں پندرہ ٹرائیر باٹل دوگے تب ہی وہاں پر اور بھی بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور تب ہی یہ اولڈ مین ان سب لوگوں سے کہتے ہیں کہ اینیمل ملک بائی بہت زیادہ پاورفل ہے اور وہ بلڈ ٹرانسفرمیشن کے ہائی لیول پر ہے اس لیے اس سے لڑنے کے لیے تم سب کو بہت زیادہ چالا کی دکھانے ہوگی تب ہی تم اس سے جیت پاؤگے اس لیے جلدی سے ہمیں وہ ٹرائیر باٹل دو اور ہم سے اس اینیمل ملک بائی کی انفرمیشن لے لو اس پر یہ سب انہیں جلدی سے پندرہ ٹرائیر باٹل دے دیتے ہیں اور اب یہ دونوں اولڈ مین ان سب سے کہتے ہیں کہ اینیمل ملک بائی انہی دو پہاڑوں کے پاس ہے اور وہاں پر اپنی پریکٹس کر رہا ہے جہاں پر اس نے جمپ کیا تھا یہ سنتے ہی یہ سب لوگ انہی پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہاں ایلکس بھی اپنے روپ میں آ کر جلدی سے وہ سب ہی ٹرائیر باٹل اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب تبھی ایک اور آدمی جو کی ان سب کے ساتھ تھا مگر ابھی تک پہاڑوں میں نہیں گیا تھا وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اپنے باقی دوستوں کو میسیج چھوڑ دیتا ہے اب ایلکس جب یہ دیکھتا ہے تو وہ جلدی سے اس پر پاورفل پنچ مارتا ہے اور اسے فوراں سے بھی ہوش کر دیتا ہے لیکن باقیوں تک تو میسیج پہنچ گیا تھا اور وہ جلدی سے وہاں پر آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس بھی ان پر اٹیک کرتا ہے اور ان سب سے بچ جاتا ہے اب تبھی وہاں باقی سب لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہی اینی ملک ملک لور جب وہاں انسیٹوٹ میں آنے والے اتنے بڑے بڑے بیس سے نہیں مرا تو ان سب سے کیسے مرے گا یہی باتیں سن کر بہت سے لوگ تو وہاں سے باغ بھی جاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں جیا کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس کو یاد کر رہی تھی تب ہی اس کا ایک سپاہی اس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ایلکس دوسری ورلڈ پر ہے یہ سن کر جیا بھی وہاں جانا چاہتی ہے اور وہ بھی دوسری ورلڈ کی طرف نکل جاتی ہے دوسری طرف یہ لوگ جو کہ ایلکس سے لڑے تھے وہ جلدی سے ایلکس پر سلک وارم کا اٹیک کرتے ہیں اس سے ایلکس اس جال کے اندر پھس جاتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پا رہا تھا لیکن اس کے بعد وہ اپنی پوری پاور کا یوز کرتا ہے اور پھر گولڈن ایگل ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور ان میں بہت سارے لوگوں کو تو ہرابی دیتا ہے اور جو بچ جاتے ہیں انہیں اپنی سرنٹ سے مارنے لگتا ہے تب ہی ایک انسان ایلکس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ وہی اٹیک کرتا ہے جو کی لیام پر کیا گیا تھا لیکن ایلکس اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے اور موقع پاتے ہوئے اسے مار کر اس کی نیڈلز کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے ایلکس کی اتنی پاور فل ٹیکنیک دیکھ کر سب ہی لوگ اسے ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مگر تب ہی ایک انسان ان سب سے کہتا ہے کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو ہم تو اسے مار کر ہی یہاں سے جائیں گے مگر یہاں ایلکس اپنی پاور کا یوز کرتا ہے اور ان سب ہی کو مار دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہی بڑا پتھر جو کیلئے تلچیو کرتا ہے وہ فوراں سے وہاں پر آتا ہے ایلکس نے برونز پرائز جیت لیا تھا اور وہ اس لئے کیونکہ اس نے بہت کم ٹائم میں بہت ساری بیسٹ کو مار دیا تھا ایک سین میں ہمیں ڈیویٹ کو دکھایا جاتا ہے اور اس کے پاس بھی یہی سیم برونز پرائز ہے اور تب ہی اس کے پاس ایک بہت بڑا اوکٹپس آتا ہے اور آ کر اسے اس کا یہ برونز پرائز مانگتا ہے یہاں ایلکس جیسے یہ پرائز ملا ہے وہ اپنے مو سے اسے کھانے کی کوشش کرتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں یہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے مگر تب ہی اس کے پاس وہی دو اول مین آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے یہ ٹرائیر ہے دوسری طرح وہی لوگ جو کہ ایلکس کو مارنا چاہتے ہیں وہ جا کر اپنے بوس کو بتاتے ہیں کہ ایلکس کا ٹرانسفرمیشن لیول بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اسے مارنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اسے اپنے ایریا میں لانا ہوگا اس پر ان کا یہ بوس ان کے یہ باتیں سن کر مان جاتا ہے اور تب ہی وہ ایلکس کو مارنے کے لئے وہی آدمی بھیجتا ہے جس نے کی لیام کو مارا تھا اب یہ لڑکا ایلکس کو غصہ دلاتا ہے اور اسے فوراں سے اپنے ایریا میں لے کے آ جاتا ہے اور یہی پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اب نیکس اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکا تو وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہاں پر دو نئی لوگ آ جاتے ہیں اب یہ لوگ ایلکس کو مارنا چاہتے تھے مگر ایلکس یہ بات نہیں جانتا تھا اور وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ وہ لڑکا میرے حوالے کر دو ورنہ میں اس پوری جگہ کو تباہ کر دوں گا اب یہ دونوں لوگ اس کی بات نہیں مانتے اور اس پر اٹیک کر دیتے ہیں مگر ایلکس اپنی پاور سیس اٹیک سے بچ جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ ایلکس سے کہتے ہیں کہ یہ برونز پرائز جو تمہارے پاس ہے یہ ہمیں دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اب ایلکس کہتا ہے کہ تم لوگ یہ بیکار سے چیز کیوں لینا چاہتے ہو اس کے بعد ایلکس ان پر گورڈن ایگل اٹیک کرتا ہے اور تب ہی یہ لوگ بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور اپنے سولجرز ایلکس کے پاس میچتے ہیں تاکہ وہ ایلکس کو مار سکیں مگر ایلکس بھی ان کا اچھے سے مقابلہ کرتا ہے اور ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک آدمی ایک بہت بڑا ٹرپ بناتا ہے جسے وہ ایلکس کو مار سکے گا مگر تب ہی ایلکس بھی اس ٹرپ کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لئے وہ اپنی لائن بیس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر ایلکس کے یہ لائن بیس ٹیکنیک بھی کام نہیں آتی اور یہ ایلکس اس ٹرپ میں پھنس جاتا ہے ایلکس کو پھنسا ہوا دے کر یہ دون آپ ایلکس سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں باہر کھڑے لوگ ایلکس سے چیک سن کر ہسنے لگتے ہیں اور یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایلکس اب مرنے والا ہے مگر تب ہی ایلکس اس ٹرپ کو توڑ کر وہاں سے باہر آ جاتا ہے اور تو اور اس ٹرپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتا ہے اس کے بعد ایلکس ان لوگوں پر اٹیک کرتا ہے اور ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو اور بھی بہت سے ٹرپ ہیں اور ہم تمہیں مار دیں گے اس کے بعد وہاں پر وہی لڑکی آ جاتی ہے جو کہ ایلکس کی لوکیشن ڈھونڈ رہی تھی اور لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ ایلکس کہاں ہے اور سب لوگ اسے بتا رہے تھے کہ آپ تک تو اسے یوکلین کی لوگوں نے مار دیا ہوگا یہ بات سن کر جیا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس بندے کو سبق سکھا کر آگے ایلکس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے دوسری طرف ایلکس اسے جادوی پیپر سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اسے توڑنا چاہتا تھا کسی طرح اسے بچنا چاہتا تھا مگر یہ لڑکی اس جادوی پیپر میں اور بھی زیادہ پاور ڈالیتی ہے اور یہ جادوی پیپر ایلکس کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے ایلکس اس میجیکل پاور سے نکلنے کی پوری کوشش کر رہا تھا اور تب ہی اس کی سپریم بون چمکنے لگتی ہے اور دوسری طرف ڈیویٹ کی بھی سپریم بون چمکنے لگتی ہے اور اس کے بعد ایلکس اپنی سپریم بون کی مدد سے اس سے باہر آ جاتا ہے اب ایلکس جیسے ہی جادوی پیپر سے باہر آتا ہے تو وہ پہلے سے زیادہ پاور فل ہوتا ہے اور وہ اس جادوی پیپر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تب ہی وہی جادوی بڑا سا پتھر دوبارہ سے آ جاتا ہے اور ایلکس کو ایک نیا برونز پرائز دیا جاتا ہے اب ایلکس ہمیشہ کی طرح اسے بھی دوبارہ سے جب آتا ہے لیکن اسے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا اور اسے واپس اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اب یہ لڑکی تو وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پہلے جو لڑکا ایلکس کو اس کلین ملائے تھا وہ اور بھی بہت زیادہ طاقتور لوگوں کے ساتھ ایلکس کے پاس آتا ہے اس کے بعد ایلکس اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ بھی ایلکس پر اٹیک کرتا ہے یہ لڑکا کافی زیادہ پاور فل تھا اور اس سے لڑنے کے لیے ایلکس اپنی لائن بھی اس ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے مگر اس سے اس ٹیکنیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہیں پہ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے